یونی کے اندر کتنے لیٹر پانی آ سکتا ہے آج کے اس ویڈیو ہم بات کریں گے اگر دوستو آپ کو نہیں پتا تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں یہ یونی کی لمبائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے تمہاری یہاں سے لیکن یہاں تک ہوتی ہے تمہاری تین سے چار سنٹی میٹر اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بچے دانی جس کی لمبائی ہوتی ہے سات سے آٹھ سنٹی میٹر یعنی کی ٹوٹل اوورال ہم بات کریں یونی کی لمبائی کی تو وہ حیاتی تمہاری بارہ سنٹی میٹر کے لگ بگ اور ہم یونی کی چوڑائی کی بات کریں تو دوستو یونی کی چوڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قریب پریب تین سے چار سنٹی میٹر جو کی بچے دانی کی چوڑائی ہوتی ہے جبکہ یونی کا یہ مین مار گئے یہ مین پارٹ ہے وہ اگدم سٹا ہوا رہتا ہے تو اس کی چوڑائی نہ کے برابر رہتی ہے یہ چوڑائی جب بڑھتی ہے جب پینیس اینٹر ہوتا ہے یعنی کہ یہ چوڑائی صرف صرف جب بڑھتی ہے جب پینیس کو یونی میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بچے دانی کی چوڑائی تین سے چار سنٹی میٹر ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یونی کے اندر کتنے لیٹر پانی آ سکتا ہے تو وہ لگوہ لگوہ آدھا لیٹر پانی یونی کے بچے دانی میں آ سکتا ہے اتنا اسپیس ہوتا ہے بچے دانی اور دوستو آپ کو بتا دوں جب بچے دانی کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اس کا آکار بڑھ جاتا ہے یعنی کہ بچے دانی کا آکار بڑھ جاتا ہے دوستو ایسی ہیلتھ ریٹر بیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکر کرنا اور بیڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بولیں تھانکیو پیری مچ